السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا عبرتناک منظر تھا غزنی کے رئیس آزم سرداد تبریز کو مو کالا کر کے ایک بدحید خچر پر بٹھا دیا گیا تھا اور پھر سرکاری کارندے اس معتوب شخص کو گلی گلی لیے گھوم رہے تھے غزنی کی فیدا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتی تھی اور پھر اچانک شاہی نقیبوں کی بلند آوازوں سے گونجنے لگتی تھی یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت کا غدار تھا اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا اور یہ اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے دوستوں کو شوب داباز کہتا تھا اور ان کی پاکیدہ جسموں کو مشک ستم بناتا تھا سرداد تبریز پر یہ قیامت کی گھڑیاں تھی اسے یوں معسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہے زمین ہلائی جا رہی ہے اور مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں اور تمام مردوں کے ہاتھوں میں ان کے آمال نامیں ہیں سرداد تبریز خود کو بھی ایک مردہ ہی سمجھ رہا تھا بس فرق تھا تو اتنا کہ بروض حشر اٹھائے جانے والے مردوں کی آمال نامیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور سرداد تبریز کے گناہوں کا حساب اس کے چہرے پر لکھ دیا گیا تھا غزنی کے بے خبر باشندے جو سرداد تبریز کے چہرے کی سیاہی سے اس کی آمال کا حساب نہیں کر سکتے تھے انہیں شاہی نقیبوں کی پرشور آوازیں ساری تفصیل سمجھا دیتی تھی سرداد تبریز بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور پھر بڑے کربناک لہجے میں چیختا تھا اے گمبد نیلی فام تجھ میں شگاف کیوں نہیں پڑ جاتے اور تُو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتا پھر بڑی حسرت سے زمین کی طرف دیکھتا اے سنگ دل زمین مجھے تجھ سے یہ شکوا نہیں کہ تُو نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی کہ یہ تو تیری پرانی عادت ہے یہ تو تیری قدیم رسم ہے مگر اس کا گلہ ضرور ہے کہ تُو فٹ کیوں نہیں جاتی اور میں تیری آغوش بے درد میں سما کیوں نہیں جاتا پھر جب سرداد تبریز کی ماتمی آوازیں بند ہو جاتی تو سرکاری کارندے چیخ کر کہتے تُو اتنی آسانی سے زیر زمین کس طرح چلا جائے گا ابھی تو تیری رسوائیوں کے کھیل کا بہت بڑا حصہ باقی ہے تو اپنے آپ کو سب سے کامیاب باشی گر کہتا تھا مگر اب اپنی ناکامی بھی دیکھ اور تقدیر کی بادی گری بھی پھر غزنی کے گلی کوچوں میں سرداد تبریز کی رسوائیوں کا یہ سفر دوبارہ شروع ہو جاتا جس علاقے کے باشندے سرداد تبریز کو نہیں جانتے تھے ان سے اس معتوب شخص کا تعارف ان الفاظ میں کروایا جاتا تھا اے غزنی کے بلند کردار اور غیرت مند باشندو اگر تم اس سیارو انسان کو نہیں پہچانتے تو غوش سے سن لو کہ یہ رسوائی زمانہ شخص سردار تبریز ہے اسی اپنی بے پناہ دولت پر غرور تھا اس نے امیر غزنی کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی اور نظام شاہ رحمت اللہ علیہ کو بدترین عذیتیں پہنچائیں فوج کے نامور جانشاروں کو ورگل آیا اور اسلامی نظام کے راستے میں زہریلے کانٹے بچائے بلاخر اس پر اللہ کا قہر نادل ہوا آر یہ غزنی کا سب سے بڑا لانت زدہ انسان ہے اور اس کی بیچارگی کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جب شاہی نقیب تعارف کی رسم ادا کر چکتے تو سردار تبریز احساس رسوائی کی شدہ سے چیخنے لگتا بس بہت ہو چکا تمہیں اپنے امیر کا واسطہ مجھے قتل کر دو کہ اب یہ ادا برداشت نہیں ہوتا مگر سرکاری کارندوں پر تبریز کی ان فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وہ اپنے امیر کے حکم کے پابند تھے اس لیے مسلسل تین دن تک سردار تبریز کو اس کی روح سیاہی کے ساتھ غزنی کی ایک گلی میں پھراتے رہے پھر چوتھے دن ایک وسیع و عریس میدان میں اسے سرے دار لے جایا گیا تبریز کو امیر سبکتگین اور دیگر عمراء مملکت کی موجودگی میں فانسی دی گئی اس موقع پر غزنی کی ہزاروں باشندیں موجود تھے پھر جب سردار تبریز کی گردن کھنچ کر لمبی ہو گئی اور آنکھیں ہلکوں سے ابل پڑیں اور جسم ساکیت ہو گیا تو امیر سبکتگین نے معززین شہر اور عام ریایہ کے سامنے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا اے غزنی کے رہنے والو تم سے میرا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں تمہارا اور میرا رشتہ ایک باپ اور بیٹر کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے منصب امارت پر فائز ہونے کے باعث تم سب میرے لئے اولاد کا درجہ رکھتے ہو مگر ایسی اولاد جسی ایک باپ سرات مستقیم پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے جب تک سعادت من اور فرما بردار رہو گے اس وقت تک تمہارا یہ باپ تمہاری خاطر دنیا کے تمام آفات و مسائب برداشت کرتا رہے گا میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں کسی بھی دست ستم کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا اور تمہاری جسموں کو مسائل کی دھوپ میں جلنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا سائبان ہوں اور تمہارے گروں کو لٹنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا پہرے دار ہوں اور تمہاری آنکھوں کو بے خواب نہیں ہونے دوں گا کہ میں امن و آفیت کا سفیر ہوں اور سکون و راحت کا نغمہ گر ہوں یہ کہہ کر چن لمحوں کے لئے امیر سبک تگین خاموش ہو گیا پھر اس نے انتہائی پر جلال لہجے میں حجوم انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں اقتدار کا غاسب نہیں ہوں مجھے تمام عمراء مملکت اور افواج غزنی اور ریایہ کا کھلا تعاون حاصل ہے جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے میرے اور ان کے درمیان رنجش اور قدورت کی بس ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ اپنی گمراہیاں اور عیش پرستیاں ترک کرنے کے لئے آمادہ نہیں تھے اور میں انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کر رہا تھا پھر انہیں ان کی بے لگام نفسانی خواہشات نے فریب میں مطلع کر دیا اور وہ میری زندگی کے در پہ ہو گئے اب اللہ نے کسے سر بلند کیا اور کسے زلیل کر دیا یہ سارے مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں آج میں تم سے ایک عجیب سوال کرتا ہوں میرا سوال بہت غور سے سنو کیا میں نے تم میں سے کسی شخص کو کوئی آزار پہنچایا ہے اور کیا کسی کمزور انسان کے حقوق غصب کر لیے ہیں اور کیا سرکاری خزانے لوٹ کر اپنے گھر کو بھر لیا ہے اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سرعام کہہ دے رب کائنات کی قسم میں اس کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا ایک ایک سوال کا جواب دوں گا جرہ تو حمد کے ساتھ آگے بڑھو میں تمہاری خاموش زبانوں کو آج بے پناہ طاقت گفتار دیتا ہوں آؤ میرے قریب آؤ مجھے آئینہ دکھاؤ اور میرا آمال نامہ میرے موہ پر مار دو یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے حجوم انسانی پر نظر ڈالی پورے میدان پر گہرا سکوت تاری تھا پھر کچھ دیر بعد یہ سکوت ٹوڑ گیا گوشے گوشے سے انسانی آوازوں کا شور ابر رہا تھا آپ نہ غاسم ہیں اور نہ حوص پرسل آپ امانتدار بھی ہیں اور ریایہ کے غم گسار بھی آپ ہماری عزت و ناموس کے محافظ بھی ہیں اور ہم پر ہمارے باپوں سے زیادہ مہربان بھی امیر اللہ آپ کی عمر دراز کرے یہاں تک کہ ہماری سانسیں بھی آپ کی سانسوں میں شامل ہو جائیں اپنی ریایہ کے جذبات کی یہ وارفتگی دیکھ کر امیر سبک تگین کی آنکھوں میں نمی سیا گئے پھر اس نے غنی کے باشندوں سے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا اور یہ بھی سن لو کہ میں نے سرداد تبریش اور دوسرے باغی عمراء کے جو اساسے ضبط کیے ہیں وہ سارے کی سارے اشلحے کی خریداری میں خرچ کیے جائیں گے اور میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری مملکت کو دشمنوں سے سنگین خطرہ لاحق ہے اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جاگتا رہے اگر ہم نے آپس کے اختلافات دور نہیں کیے تو پڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں ذلت آمیش شکست سے نہیں بچا سکتا میں عن قریب فوجی تربیت کے انتظامات کرنے والا ہوں تاکہ غزنی کے ہر جوا مد کو شمشیر زنی اور شہ سواری کی بنیادی تعلیم دی جائے پھر اگر کبھی مملکت پر برا وقت آ پڑے تو تم خود اپنی عورتوں بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کرو یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے حجوم انسانی کی طرف سے پیٹ پھیر لی یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں امیر سبکتگین زندہ بعد غزنی کی ریایہ واپس جاتے ہوئے بڑے جذباتی انداد میں اپنے فرما رواہ کو خراج تحشین پیش کر رہی تھی جب میدان خالی ہو گیا اور مسلح محافظ اور دیگر سرکاری کارندوں کے علاوہ وہاں کوئی عام شخص موجود نہیں رہا تو امیر سبکتگین چند قدم آگے بڑھا اور فانسی پر جھولتی ہوئی سرداد تبریش کی لاش کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا پھر بڑے کربناک لہجے میں کہنے لگا بے شک تو ایک افلاس زدہ انسان تھا مگر قدرت نے تجھ پر ترس کھا کر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دئیے پھر تو سیم و ذر کے امبار دیکھ کر اپنے ہوش و ہواز کھو بیٹھا اور اللہ کی زمین پر فتنہ و فشاد کرنے لگا کاش تو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا مگر تجھے رزام شاہ رحمت اللہ علیہ کے سبر نے کھا لیا اور بے سہارا لڑکی کی خاموش فریادیں تجھے اس انجام تک پہنچا گئیں پھر امیر غزنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت پرسود لہجے میں کہا اے اللہ میں دنیا والوں کی تمام فتنوں سے ریاکار دوستوں کے شر سے اور انسانی حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر اپنے مسلح محافظوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سردار تبریت کی لاش کو اتنے دنوں تک فانسی پر لٹکا رہنے دو کہ میرے احکام کی تعمیل ہو جائے اور اہل غزنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک فلاحی مملکت کے باغیوں کا کیا حشر ہوتا ہے اس کے بعد سبک تغین اپنے چند محافظوں کے ہمرا نگار خانم کے مکان پر پہنچا جہاں نظام شاہ رحمت اللہ علیہ آرزی طور پر مقیم تھے